اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں سویرہ خالد ہیڈلینز آپ جان چکے ہیں مولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز شریف کا وین پنجاب جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں سب سے آگے کالے ہرن اور تلور کا جدید تھرمل ٹیکنالوجی کی مدد سے پتہ لگانے کا آغاز ہو چکا ہے پنجاب وائل لائف این پارکس ڈپارٹمنٹ نے ابتدائی تصاویر بھی حاصل کر لی ہیں مریم نواز نے تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایات جاری کی تھی مزید کیا تفصیلات ہیں جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں بیورو شیف حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے سوالے سے دیکھیں مزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کا وین پنجاب جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں تمام صبحوں پر بازی لے گیا جنگلی حیات اور بہتا کے خاطرے سے دو چار جانوروں اور پرندوں کے تحفظ کیلئے صبح پنجاب جدید ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل ہو گیا ہے کالے ہیرن اور دلون کا جدید تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے پتہ لگانے کا آغاز کیا گیا نیاب کالے ہیرن اور دلون دونوں ہی اپنی بہتا کے خاطرات سے دو چار ہیں وزیراعلا پنجاب نے چیزیں سوائی رضید مریم نوازید کی تذیر پر تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی کی استعمال کی ہدایت کی جدید مہین کی مدد سے صبح پنجاب کے محکمہ جدی حیات نے تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی جانوروں کے جسم سے خارج ہونے والی ہرات سے ان کا پتہ لگاتی ہے پجاب وائل لائیف اور پارک دیپارٹمنٹ نے اتجائی امیجز حاصل کر لیے ہیں ازمائشی آرٹیسیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی مدد سے کالے ہیرن کی تصابیر حاصل کیکنگ ہے مریم مورنگ جیو کا اس دوالے سے کہنا ہے کہ تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی اور اے آئی کے استعمال سے بطا کے خطرے سے دوچار جنگی حیات کا تحفظ ممکن ہو سکے گا پہلی بار تمام جنگی حیات کا سروے ہو رہا ہے تاکہ ان کی تعداد لہائش کے مقامات اور تحفظ کے لیے ضروری ڈیٹا حاصل ہو ضروری ڈیٹا حاصل کیا جا سکے بہت شکریہ حسن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے چار افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیئے سندس ارشاد ایڈیشنل سیکیٹری وزیرعالہ آفیس تائینات کر دی گئی ہیں عبدالرزا کو ڈیپری کمیشنر حافظ آباد تائینات کر دیا گیا اور تسلیم اختر ڈی سی ننکانہ صاحب تائینات کر دی گئے ہیں جبکہ محمد ارشد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اہم تائیناتیاں کی گئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے سندس ارشاد ایڈیشنل سیکیٹری وزیرعالہ آفیس تائینات کر دی گئی ہیں عبدالرزا کو ڈیپری کمیشنر حافظ آباد تائینات کر دیا گیا ہے اور تسلیم اختر ڈی سی ننکانہ صاحب تائینات کر دی گئے ہیں محمد ارشد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے چار افسران کے تقرر اور تبادلے کر دی گئے ہیں اس حوالے سے نوٹیفیکشن بھی جاری کیا جا چکا ہے سندس ارشاد ایڈیشنل سیکیٹری وزیرعالہ آفیس تائینات عبدالرزا کو ڈیپری کمیشنر حافظ آباد تائینات کر دیا گیا تسلیم اختر کو ڈی سی ننکانہ صاحب بھی تائینات کر دیا گیا ہے پنجاب کے مختلف ازلام میں پولیس افسران کی تائیناتیوں کا یہ معاملہ ہے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز آج افسران کے ساتھ انٹیویوز کریں گی اس موقع پر مریم اورنگزیب اور آئی جی پنجاب سمیں دیگر بھی معجود ہوں گے پنجاب کے مختلف ازلام میں پولیس افسران کی تائیناتیوں کا یہ معاملہ ہے اور وزیرعالہ پنجاب آج افسران کے انٹیویوز کریں گی اس موقع پر مریم اورنگزیب اور آئی جی پنجاب بھی معجود ہوں گے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اس وقت اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کے مختلف ازلام میں پولیس افسران کی تائیناتیاں ہوں گی وزیراعلا پنجاب آج افسران کے انٹیویوز کریں گے اور اس موقع پر مریم اور انگزیب اور آئی جی پنجاب سمیں دیگر بھی موجود ہوں گے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش کا سلسلہ شاری ہے محکم موسمیات کے مطابق 20 اگس سے صوبے میں بارشوں کے نئے نظام کی آمد ہو گئی مغربی ہواوں کے باعث بننے والا نظام اچھی بارشیں برسائے گا موسم کا مزید احوال بتا رہی ہیں سحیل کیسے سحیل بتائیے دیکھیں آج صبح سے ہی بادلوں کے جو تیور ہیں وہ اسی طرح کے دکھائی دے رہے تھے کہ آج ایک مرتبہ پھر یہ برسیں گے اور ویسے ہی ہوا کہ شہر کے بیشتر علاقوں میں اچھی اور تیز بارش دیکھنے کو ملی لکشمی چوک پر تقریباً پچپن میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تاکپورا میں چوبن میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں بارش دیکھنے میں آئی اور موسم اس سے بہرحال بہت اچھا ہوا ہے گرمی اور حبس کی کیفیت جو ہے وہ مزید پچھلے قدموں پر چلی گئی ہیں بہت ساری جگہوں پر بہت سے مقامات پر وہی حسبے روایت بارش کا پانی جو کھڑا ہو گیا جیسے اس اتنا جگہ پر موجود ہوں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی اچھی مقدار میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے جس میں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور اب تھوڑی دیر تک کلیر تو ہو جائے گا لیکن اگر اس سے بہت زیادہ بارش ہوتی تو پھر پتہ نہیں یہاں پر کیا صورتحال ہوتی اور یہی اسی طرح کی صورتحال شہر کے کچھ دیگر علاقوں میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں لیکن ان بارشوں کے باوجود دریاؤں میں سے علاوہ کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ اگر کوئی خطرہ تھا تو وہ تقریباً ٹل چکا ہے اس لیے کہ دریاؤں میں جو پانی کا بہاؤ ہے اس میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے یا دریائے سنگھ ہو جائے یا دریائے چناب ہو جائے یا دریائے راوی ہو جائے سب کے سب دریاؤں جو ہیں وہاں پر پانی کا بہاؤ اب مسلسل کم ہو رہا ہے اور مجموعی طور پر موسم آئندہ آنے والے دنوں کے دوران اب بہتدیر مزید اچھا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا جی شکریہ سوہیل پل بھر کے بارش نے سڑکوں کو ندی نالے بنا دیا ہے لکشمی شوق پر بارش کا پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا ساننا ہے واسقہ مونسون کیمپ ہونے کے باوجود بھی نقاسی آپ نہیں ہو سکی ہے اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سائیت سے جی سامیہ اب بتائیے بارش کے بعد کیا مناظر دیکھ رہی ہیں جو بالکل صوبائی دار الحکومت لاہور میں بارش کے بارش موسم تو خوشگوار ہو گیا اور میں ایک میں موسم یاد کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج دن پر وقت 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 سے جو ہے وہ بارش پرسنے کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں سیڈ کی سڑکوں پر جو ہے وہ ایک سے دو فٹ پانی جو ہے وہ جمع ہوتا ہوا دکھائی دے رہے جسے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے میں اس وقت لکشمی چاک پر موجود ہوں اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرافک کا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا ہے کیونکہ شہر کی سڑکوں پر جو ہے وہ پانی جمع ہو گیا ہے پانی کی نکاسی آپ کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے انتظامیہ کا بندہ حالکہ یہاں پر جو ہے وہ لکشمی چاک میں مونسون واسا کی جانب سے کیمپ بھی لگایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے وہ یہاں سے مشینری کے ذریعے سے پانی نہیں نکالا گیا جبکہ واسا کی جانب سے کہا تو یہی جا رہا تھا کہ ہماری طرف سے انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں لیکن ابھی جب شہر لاہور میں عبر رحمت برسا ہے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جگہ سڑکوں پر جو ہے وہ پانی جمع ہونے کے باعث عبر رحمت جو ہے وہ عبر زحمت بن گیا ہے ایک جگہ تو دیکھا جائے تو موسم کچھ گوار ہو گیا ہے بارش کے باعث حبس اور گرمی کی جو ہے وہ مکمل طور پر چھٹی ہو گئی ہے مگر دوسری جانب انتظامیہ کی نا احلی کے باعث یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سہر کی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے جس کے بائی ٹرافک کا نظام بھی جو ہے وہ درہم برہم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا اور میں ایک میں موسمیات جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج دن پر وقفے وقفے سے بارش پرسنے کا سلسلہ جاری رہے گا جی شکریہ سامیہ بارش کے بعد ڈی سی لاہور کے مختلف علاقوں کے دورے کیے گئے ہیں ایم ڈی واسک کے ہمراہ لکشمی چوک کرتبہ چوک اور مزنگ میں نکاسی آپ کا جائزہ لیا گیا نشیبی علاقوں اور انرپاسیس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے واسکہ حکام کو لکشمی چوک سے پانی جلد از جلد کلیر کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں تفصیلہ جانے کے لیے بات کر لیتے ہیں چیف ریپورٹر عمران اکبر سے عمران سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے کہ بارش کے بعد ڈی سی لاہور کے مختلف علاقوں کے دورے کیے گئے ہیں ایم ڈی واسک کے ہمراہ لکشمی چوک کردبہ چوک اور مزنگ میں نکاسی آپ کا جائزہ لیا گیا نشیبی علاقوں اور انڈپاسیس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے جبکہ واسکہ حکام کو لکشمی چوک سے پانی جلد از جلد کلیر کرنے کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں بارش کے بعد ڈی سی لاہور کے مختلف علاقوں کے دورے کیے گئے ہیں ایم ڈی واسک کے ہمراہ لکشمی چوک کا بھی دورہ کیا گیا ہے بارش کے بعد وی سی اور ایم ڈی واسک کے نشیبی علاقوں کے دورے کیے گئے ہیں تمام شہرہوں کو بارشی پانی سے جلد از جلد کلیر کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بارش کے بعد وی سی اور ایم ڈی واسک کے نشیبی علاقوں کے دورے کیے گئے ہیں تمام شہرہوں کو بارشی پانی سے جلد از جلد کلیر کرنے کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں تو بارش کے بعد وی سی اور ایم ڈی واسک کے نشیبی علاقوں کے یہ دورے کیے گئے ہیں تمام شہرہوں کو بارشی پانی سے جلد از جلد کلیر کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس وقت کے دورہ کیا گیا ہے بارش کے بعد وی سی اور ایم ڈی واسک کے جانب سے نکاسیے آپ کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اور بارشی پانی کو جلد از جلد کلیر کرنے کے آقامات بھی جاری کیے گئے ہیں تفصیلہ جانے کے لیے بات کر لیتے ہیں زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں زین بتائیے کا ہدایات تو جاری کر دی گئی ہیں کیا ایمپلیمنٹیشنز ہوئی ہیں شہر لاہور میں آج ہونے والی بارش کے بعد نکاتی آپ کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے وائس کیرمن واسا چودری شہباز احمد اور ایمڈی واسا گفران احمد کی طرف سے لاہور کے نشیبی علاقوں کے دورے کیے گئے جس میں مولڈ روڈ سپریم کورٹ ریجسٹری بلڈنگ اور جی پیو چوک کا دورہ کیا گیا جہاں پر واسا کے عملے کو تمام شہراؤں کو جلد از جلد کلیر کرنے کی ہدایت جاری کی گئی اس موقع پر وی سی واسا اور ایمڈی واسا نے یہ واسا کے عملے کو ہدایت کی کہ تمام وسائل کو گروہ کار لاتے ہوئے نشیبی علاقوں کو جلد از جلد کلیر کیا جائے اسی طرح وی سی واسا ایمڈی واسا نے ڈی سی لاہور کے ہمراہ بھی شہر میں مختلف مقامات کا دورہ کیا جس میں لکشمی چوک، لٹن روڈ اور کرتبہ چوک شامل ہیں یہاں پر واسا کے ڈائریکٹر حامد لال اور سحیل قادر چیما کی طرف سے نکاسی آب کے عمل پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے نکاسی آب اپریشن کو مزید تیس اور موثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی اس موقع پر ڈی سی لاہور کو بتایا گیا کہ واسا کے تمام مونسون ایمرجنسی ریلیف ٹیمپ پر سٹاف اور مشینری مسلسل متحرک ہے ان ہدایات کے بعد عمل درامت کی صورتحال دیکھی جائے تو لاہور میں ابھی بھی سنک نگر اور تاجپورا کا علاقہ ہے جہاں پر بارشی پانی موجود ہے جس کا نکاس ابھی تک ممکن نہیں بنایا گیا جو لاہور کی مرکزی شہرہ ہیں ان کو تو بارشی پانی سے کلیر کر دیا گیا ہے لیکن جو سکنٹری روڈز ہیں اور جو نظر انداز علاقے ہیں وہاں پر ابھی بارشی پانی موجود ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ زین صبح وزیر خواجہ سلمان افیقی پی ڈی ایم میں ہیرو آفیس آمند ہوئی ہے خواجہ سلمان افیق کو سلابی ریلوں اور انتظامات بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے خواجہ سلمان افیق نے کچھے کنال میں پانی کی صورتحال کا بھی جارزہ لیا ہے تفصیلہ جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں سحیل کیسے سے جی سحیل بتائیے بلکل جی خواجہ سلمان افیق جو اس سبائی وزیر سہت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن کابینہ کمیٹی برائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ بھی ہیں وہ ان کی آمد ہوئی ہے جی ٹی ڈی ایم پنجاد کے ہیرو آفیس میں اور وہاں پر اجزاس ہوا جس دوران راجنپور ڈیرہ غازی خان اور شنوبی پنجاد کے جو بیگر اجلاب میں موجود رودکوہیاں مطلب پہاڑی ندینالے ہیں وہاں پر صورتحال کا جائزہ لیا گیا اس لیے کہ وہاں پر متعدد ندینالوں میں اس وقت پانے کا بہاہ کافی تیز ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ گزشتہ روز راجنپور کی رودکوہیوں سے درمیانے سے اونچے درجے کے سہلابی ریلے جو ہیں گزشتہ اس موقع پر ان کو بتایا گیا کہ پیشکی انتظامات کیے جانے کے باعث اور لوگوں کو قبل از وقت آگاہ کیے جانے کے وجہ سے کوئی جانی یا مال مرسان نہیں ہوا اور اجلاس کے دوران کچھی کنال میں پانی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ شباہی زیر جو ہیں ڈی جی پی ڈی آئی میں کے ساتھ فوری طور پر راجنپور کا ویزٹ کریں گے تاکہ وہاں پر خود جا کر صورتحال دیکھیں اور جو بھی وہاں پر فلڈ کیمپس اور لیف کیمپس لگے ہوئے ہیں اور جو ریس کی سرگرمیاں چل رہی ہیں ان کا جائزہ لیں جائزہ لیا جائے بہت شکریہ سوہیل بارش کے بعد نقاسی آپ کے لیے ڈی سی لاہور کی خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں اسرسٹن کمیشنرز کے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے انتظامی افسران بارشی پانی کی نقاسی کو یقینی بنائے ڈی سی لاہور سید موسیٰ رزا کے جانب سے ایسی ہدایات جاری کی گئی ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں چیف ریپورٹر عمران اکبر سے جی امران بتائیے موسیقی 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 موسیقی